موسیقی قرارہ جواب ملے گا جن مسائلوں کی مار سے پودین زیلنسکی کو دہلا رہے ہیں اس کی کارٹ یوکرین کو ملنے ہی والی ہے زیلنسکی کا جواب ایسا ہوگا جو روس کے سینکوں کے چھکے چھوڑا دے گا نبے دن کیا نو سال تک زیلنسکی اس نئے ہتھیار کے دم پر پودین کو کیوں پر قبضے سے روک سکتے ہیں آج جو خارکیوں میں تواہی کا منظر ہے آج جو ماریو پول میں بربادی کی کہانی ہے آج جو لہانسک اور ڈونیسک میں آسمان سے آگ برس رہی ہے سب کا بدلہ لیں گے زیلنسکی کیسے تو ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھیں ایک کے بعد ایک میگزین میں چھے میسائلیں لوڈ کر دی گئی ہیں دوسرا میگزین بھی چھے میسائلوں کے ساتھ تیار ہیں اور اب دیکھیں اس کی اچھوک ماں دھوان دھوان ہو گیا ہے سب کچھ آپ سوچ رہے ہوں گے کیے کون سا ہتھیار ہے جو زیلنسکی کے ہاتھ آنے والا ہے جو پوتین کے جیت کے خواہش کو ادھورے سونے پن میں سلا دے گا تو جواب جان لی تھی یہ ملٹیپل راکیٹ لانچر سسٹم ہے جسے یوکرین کو دینے پر امریکہ اگلے ہفتے فائنل موہر لگانے والا ہے مطلب یکرین یدھ میں روس کے بھاپ بنا دینے والے ویکیوم یا تھرمو بیرک بم کا جواب دینے کے لیے امریکہ تیار ہے روس کے حملے سے نیپٹنے کے لیے یکرین کی سینہ لامبے سمیسے امریکہ سے اس ہاتھیار کو دینے کی گوہر لگا ہی تھی پرشاسن یوکرین کو دیے جانے والے اپنے سینے پیکنج میں اس راکیٹ کو شامل کرنے پر ویچار کر رہا ہے امریکہ کے بنے یہ راکیٹ سسٹم کئی سو کلومیٹر تک راکیٹ کی بارش کرنے میں سکشم ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ یہ راکیٹ روس کے ساتھ جنگ کے دوران گیم چینجر سابیت ہو سکتے ہیں ان راکیٹ کی مارک شمتہ یوکرین کے پاس موجود سبھی ہتھیاروں میں سب سے زیادہ ہے یوکرین نے امریکہ سے ہائی موبیلیٹی آرٹیلری راکیٹ سسٹم کی مانگ کی ہے جسے ہیماس کے نام سے جانا جاتا ہے راکیٹ سسٹم ہیماس تین سو کلومیٹر تک زمینی حملہ کرنے میں سکشم ہے یہ سسٹم بھی اسی طرح سے راکیٹ داک سکتا ہے جیسے ملٹیپل لانچ راکیٹ سسٹم حالاک اس میں پہیے لگے ہوتے ہیں جو اسے آسانی سے اور تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں سکشم ہوتے ہیں روس نے ان دنوں پربی یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیئے ہیں جہاں یوکرینی زنا نہ کافی سابیت ہو رہی ہے بائیڈن پرشاسن اس بات سے ہچک رہا ہے کہ یوکرین کی سینائن راکیٹ کا استعمال روس کی سیوہ کے اندر حملے کرنے کے لیے کر سکتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں کئی دور کی بیٹھکے ہوئی ہیں دوسری اور امریکہ کو در ستا رہا ہے کہ اگر یوکرین کو بھاری ہتھیار دیئے گئے ہیں تو روس اسے اگزاوے کی کاروائی مان سکتا ہے اس سے روس امریکہ کے خلاف جوابی کاروائی کر سکتا ہے دوسری اور روس نے ایک کھلم کھلا چیتاؤنی دی ہے کہ اگر ان کی زمین کو خطرہ آیا تو اس سے جنگ کا دائرہ بڑھ جائے گا مطلب سیدھا اور صاف ہے جو یدھ روس بنام اکرین ہے وہ روس بنام نیٹو ہو جائے گا لیکن ان دھمکیوں کا امریکہ یا ایوروپیے صحت پر اب تک زیادہ اثر نہیں ہوا ہے کیونکہ زلینسکی کا اب تک پتن کے سامنے جی کے رہنہ ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ انہیں ہاتھیار بھی مل رہے ہیں اور ڈالر بھی جبکہ روس کے اکرین پر ہملے تینوں دن تیز ہوتے جا رہے ہیں روس نے اب پہلے سے ہی تباہ خارکیو کو خاک میں پہنچانا شروع کر دیا ہے روس کی مسائلیں خارکیو میں بربادی کی نہیں کہانی لیک رہی ہیں روسیے ہملے ملٹیبل روکیت لانچہ سیستم سے ہی کر رہا ہے زلینسکی روس کی بھاشا میں ہی روس کو جباب دے نچاہتے ہیں how to doہ ملٹی بھاشا میں بھاشا میں بھاشا جباب دے نسخیب گزیران میں بھاشا کی بھاشا بانتسکافی روس نے حسنا کیای چھانی نسخفی ملٹی یا بذارت کے ذریعہ اور طرح میں بھاشا چھانی نسخفی بھاشا جب بھاشا جباب دے نسخفیی اسم طرح پتھوچیتہ حدیث اوگر حسنات نسخفی demonstration وہای بھاشا جب بھاشای اوگر بھاش پیسیتنی روکھ ملٹی بتيجب موسیقی 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 پولنڈ، ٹرکی اس کروشل جس میں پھنس کر اب بھی وہ پاوہ آدم کے زمانے کے ہتھیاروں کا استعمال یوکرینی ید میں کر رہے ہیں ان ہتھیاروں کے دم پر پھنی نے یوکرین میں اب تک کیا حاصل کیا ہے اس کی پوری جیجر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے روس کے ان ہتھیاروں کو دیکھ لیجئے جو چلے تو خوب لیکن جتنا چلے اس سے زیادہ خود برواد بھی ہوئے